حضرت حود علیہ السلام کو اللہ نے اس کے بعد نوح علیہ السلام کی اولاد میں بھیجا اور نوح علیہ السلام کی تین بیٹے کہا جاتے ہیں سام، حام اور یافف انہی تینوں کی آگے نسل چلیئے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے انہی کی ضروریت کو باقی رکھا اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے دوسرے آدم یعنی ہم سب کا نصب کہاں جا کے ملتا ہے نوح علیہ السلام سے تو اس وقت بھی لاکھوں لوگ تھے جو اللہ نے تباہ کر دیئے پھر صرف نوح علیہ السلام سے دوبارہ اللہ نے نصب چلائے آج جو ہم نے آیت پڑھی نا اس میں اللہ نے فرمایا ذُرِّيَّتَ مَنْ حَمَلَّا مَعَنُوح نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے جن لوگوں کو سوار کیا تھا نا جو ان کے بیٹے تھے اے ان لوگوں کی اولادو انہو کان عبدن شکورا وہ تو شکرگزار بندہ تھا یعنی ہمارے اببہ کو جو نجات ملی تھی شکرگزاری کی وجہ سے اور ان کے جو بیٹے ایمان لائے تھے وہ ایمان والے بیٹے ان کے ساتھ تھے تو وہ تو اللہ پہ اس کے رسول پر ایمان لائے اپنی زندگی تبدیل کی تو بچ گئے جس کی وجہ سے ہم بھی پیدا ہو گئے اببہ پیدا نہ ہو تو بیٹا پیدا ہو سکتا ہے یا اببہ مر جائے اولاد کے پیدائش سے پہلے تو بیٹا ہو سکتا ہے تو اگر کسی نے آپ کے باپ کو بچایا آپ کی ولادت سے پہلے تو اس نے آپ پر بھی احسان کیا نا کہ آپ نے اس کی نسل میں پیدا ہونا تھا تو اگر نوح علیہ السلام کے وہ جو تین بیٹے کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ بھی اسی چوتھے کی طرح ہوتے تو پھر ہم پیدا نہ ہوتے تو اس لئے اللہ نے فرمایا انہو کان عبدن شکورا نوح اللہ کا شکر گزار بندہ تھا ساڑھے نو سو سال اللہ نے جو مشن دیا اس سے ذرا بھی دردر نہیں ہوئے اسی میں لگے رہے زندگی اسی میں کھپا دی تو ان کے وہ بیٹے جو ایمان لائے وہ بھی نوح علیہ السلام کے مشن پہ چلے انہی کو اللہ نے بچایا اور آج ان سے کتنے انسانوں کو بھر دیا تو ان تمام انسانوں کو زندگی ملی ہے نوح علیہ السلام کی تخوہ اور آپ کے بیٹوں کے تخوے اور للہیت اور دین اور مذہب کی بنیاد پہ برنہ باقی بھی کیا ہو جاتے ہمیں زندگی کی نعمت نہ مل سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے کیا ہے زندگی حیات تو وہ اولادیں پھر چلی ہیں آگے پھر وہی ان کے اچھا اس زمانے میں جو ہے نا کوئی پابندی نہیں تھی کہ آپ دو شادیاں کریں چار کریں چار ہزار بھی کر لیں تو اس لیے نسل بہت تیجی سے بڑھتی تھی تو جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا وہ سو بھی بھی رکھ لیتے جن تو تھوڑے ہوتے غریب ہوتے وہ روڈ ناپتے پھر رہے ہوتے تھے ٹھیک ہے نا تو نسلیں بہت تیجی سے بڑھتی تھی لیکن عمریں لمبی ہوتی تھی تو ظاہر ہے ہر چیز پھر اسی حساب سے ہوتی ہوگی تو اس طرح قوم چلی ان میں توحید تھی اللہ کی فرما برداری تھی جتنی نمازیں فرض تھی وہ سب پڑھتے تھے آہستہ آہستہ پھر برائی آنا شروع اور وہی برائی جو نو علیہ السلام کی قوم میں کیونکہ مشرک جو ہے نا مشرک یہ اس کو عقیدت تباہ کرتی ہے مشرک کو کیا چیز تباہ کرتی ہے عقیدت عقیدت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو اس کے خلاف سننا گوارہ نہیں کرتے اس کی تعریف میں جتنا کہا جائے آپ سنوگے تو اب جب عقیدت آئی تو شرک بھی ساتھ ساتھ آ گیا اب اگر کوئی شرک کے خلاف بولے گستاخ سمجھ رہے تو عقیدت کیا کرتی ہے انسان میں غلو تو اعتدال کیا ہے ایسا بھی نہ ہو کہ عقیدت لس کوئی بزرگی نہیں ہے سب بزرگوں کے کرتوت بھی خراب لہذا بزرگ بھی کیا ہیں خراب ہیں بزرگ ہر زمانے میں ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے لیکن بزرگوں کی حیثیت کو ان کے مقام سے زیادہ بڑھانا یہ کس کا طریقہ ہے عیسائیوں کا یہود و نصارہ کا کے ویلیو کو حد سے زیادہ بڑھا دیا تو جتنی امتیں گمرا ہوئی ہیں وہ اہل اللہ کی تنقیز سے نہیں تنقیز سے گمرا ہونے والے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں بڑے پیمانے پر جو قومیں گمرا ہوتی ہیں وہ گمرا ہوتی ہیں عقیدت میں غلوف سے عیسائیت تباہ ہو گئی حضرت عیسیٰ کی شان میں غلوف کرنے سے تو حضرت حود علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم آدھ اس میں بھی یہی شرک آیا بزرگوں کی مورتیاں بنا کر ان کو پوجنا شروع اچھے لوگوں نے یقینا سمجھایا ہوگا کہ بھئی تم تو وہی کام کر رہے ہو جو کون کرتے تھے نوح علیہ السلام تو انہوں نے کوئی حضرت تراش لیا ہوگا کہ وہ تو یوں کرتے تھے ہم تو یوں نہیں کر رہے ہیں ان کی تو یہ نیت تھی ہماری تو گھما پھر آکے پتھر کی چیز کے سامنے جھکتے کی ہوئے تمہارا کیا لگتا ہے ہے غلقی بات ہے یا نہیں وہ کہتے تھے بھئی یہ اللہ کی ایک نشانی ہے تو اللہ نے ان کو اختیارات دے دی ہیں تو اللہ بار بار کہتے ہیں کہ کیا دلیل ہے کہ میں نے ان کو اختیارات دی ہیں یہ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے کیا دلیل ہے دلیل کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَا عَدٍ أَخْوَاهُمْ هُودَا ہم نے قومِ عَاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا اور یہ قومِ عَاد بڑے زبردست قد والے لوگ تھے ظاہر ہے قد اس زمانے کے ویسے ہی لمبے ہوتے تھے کھجور کے تنوں جیسے ان کے قدوا کرتے تھے تو قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنِ الٰہٍ غَيْرُ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اِنْ اَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ تم نیرے جھوٹ بولتے اللہ پر تو وَإِلَا عَدِنَ خَاہُمْ هُودَا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُمْ مِنِ الٰہٍ غَيْرُ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اِنْ اَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ تم نیرے جھوٹ بولتے ہو جھوٹ گھڑتے ہو اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی پیسے نہیں مانگتا پوری قوم سے ٹکر لے کر دعوت دے رہا ہوں تو کچھ تو بات کو سن لو اِنْ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي میری اجرت اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا اَفَلَا تَعْقِلُونَ اقل سے کام کیوں نہیں لیتے دیکھو کیسی صاف دعوت ہے پیغمبروں کی کوئی کنفیوزن نہیں بیلکل صاف ستریسی دعوت جو فطرت کو اپیل کرتی ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ جتنے طاقتور ہونا اور طاقتور بنا دے گا اور پاور دے دے گا تمہیں اور مجرم بن کے میری دعوت کو ٹھکرانے کی کوشش مت کرو قوم جواب میں کہتی ہے یاہود ما جیتنا ابی بینا کوئی دلیل نہیں ہے تیرے پاس باتوں کی کوئی لوجیک نہیں بنتی ٹی وی میں دیکھا ہوگا اپنے پروگرام جو اینکر جب اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے نا تو سامنے والے کے دلائل کو کیسے گھما دیتا ہے نا پولیسی ہوتی نا ٹی وی چینلز کی کہ اس کو پروموٹ کرنا ہے اس کو کیا کرنا ہے پیچھے رکھنا ہے خام خام میں اس کی بات کو گھما گھما کے تو یہی ہوتا ہے جب بھی باطل کا انکار ہوتا ہے اس کی تمام دلائل کو گھما دو اور جو غلط چیز ہے اس کو آگے لے آتا وہ بھی کہنے لگے ما جیتنا ابی بینا پتہ نہیں کیا دلیل ہے دلیل تو کوئی ہے نہیں وما نحنو بطاری کے آلیہ تنان غولک ہم اپنے خداوں کو تیرے کہنے سے نہیں چھوڑ سکتے وما نحنو لکا بی مؤمنین اور نہ ہم تش پر ایمان لانے والے ہیں اصل میں تو ہمارے بطوں کے خلاف بولتا رہتا ہے تو ان بطوں نے تجھے کچھ کر دی آئے یعنی پوری قوم ایک طرف جا رہی ہے تو خام خام میں پوری قوم سے کیا کر رہے ٹکر لے کے اپنی زندگی خراب کر رہے ماز اللہ تو یہ ان بطوں کی بددعا لگ گئی ہے تجھے یہ کیا ہو گیا ہے جیسے میں عاملوں کے خلاف بولتا رہتا ہوں نا بولتا رہتا ہوں تو کوئی بھی ذرا سے مسئلہ کو کہتے ہیں کسی عامل نے کچھ کر دیا ہوگا حالانکہ میرے ساتھ اللہ کا فضل مسئلے ویسے بھی نہیں ہوتے اللہ کا بڑا فضل ہے اللہ نے بڑی ستاری کا معاملہ بھی کیا ہوئے اور غفاری کا معاملہ بھی ایسا لگتا ہے کہ کیا ہوئے سارے کام اللہ کا فضل ہے پریشانی ہیں تو ہر ایک کو آتی ہیں تو میں کہتا ہوں یہ جن چو چار جن بھیج دیں یار دس لاکھ جنات ہیں اٹھارہ لاکھ جلا دیئے پچیس لاکھ یہ کر دیئے تو ایک آدھ ہماری طرف بھیج کی ہم کو اٹھوا لیں یار تو تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ ہمارے بتوں کو خلاف بولتا رہتا ہے اب آپ یہ نہیں کہ میں عاملوں کو بتوں سے ملا رہا ہوں اتنے برے نہیں ہوتے کہ بت پرس نہیں ہوتے وہ مگر سیدھے بھی نہیں ہوتے اتنے اچھے بھی نہیں ہوتے جتنے نظر آرہے ہوتے ہیں اِنَّ قُولُ اِلَّا تَرَاكَبَعْضُ عَالِحَةِ نَابِسُ تھنکنگ گوئی ہے وہم شاید کسی نے کچھ کر دیا ہو شاید کسی نے کچھ کر دیا ہو تھنکنگ گوئی ہے تو وہ بھی کہنے شاید بتوں کے نے کچھ کر دیا ہو قَالَا اِنِّي اُشْهِدُ اللَّهِ جب انہوں نے تانہ دیا بتوں نے کچھ کیا ہے تو حود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں وَشْهَدُو اور تم بھی گواہ رہو اَنِّي بَرِي أُمِّمَّا تُشْرِكُون ان بتوں سے میں بری ہوں میں ان سے بلکل ڈرتا نہیں ہوں یہ پتھر کے ہیں ککھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ انسان ایسے موقع پر ڈر جاتا ہے نا کہ یار ان بتوں نے کچھ کر دیا تو سوچتے ہیں یار کہ قریدوں نہیں دیا جیسے آپ عامل کے پاس جاؤ اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک وہ بولے گا جن نے آدمی کو وہم ہوتا ہے کہ یار کچھ ہے تو نہیں کہیں تو نہیں بھی ہوتا بیمار تو ہو جاتا ہے مِن دُونِهِ میں اللہ کے سوائن سب سے بری ہوں فَقِيدُونِ جَمِعًا تم سب مل کے انتر منتر پڑو جھاڑ پھونک چڑیل پھوت جن جو تم میرے سر ان بتوں کو بھی ملالو اور ان مل کے میرے خلاف کیا کرو تدبیر کرو اِنِّي تَوَكَّلْتُو وَاللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُمْ میں اعتماد کرتا ہوں وَاللَّهِ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے وَمَا مِن دَابَّتِنِ اللَّهُ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّا رَبِّ عَلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيم فَإِن تَوَلَّو اب بھی میری بات سے اگر اعراس کرتے ہو فَقَدْ أَبْلَغُتُكُمْ اللہ کا پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا ہے ربی قومن غیرکم میرا رب تمہیں ہلاک کر کے دوسری قوم پیدا کر دے گا وَلَا تَزُرُّونَهُ شَيْئَا اور تم اس رب کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جب ہمارا حکم آیا دوسرے مقام پہ اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی یہ کیسے عذاب آیا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ بادلوں کو دیکھا انہوں نے اپنی بستی کی طرف آتے ہوئے تو فوراں وہ کہنے لگے هَذَا عَارِضٌ مُمْتِرُنَا یہ بادل ہے جو ہمیں برسے گا پیغمبر نے کہا نا 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 یہ وہ عذاب ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے تَدَمِّرُ كُلَّ شَيْئِمْ بِأَمْنِ رَبِّهَا ایسا توفان آنے والا ہے جو رب کے حکم سے ہر چیز کو اکھاڑ کر پھیک دے گا سورہ حاقہ میں اللہ نے اس عذاب کی تفصیل بیان کی قَذَّبَتْ کیا الْحَاقَّتُ مَلْحَاقَّتُ وَمَا عَدْرَاكَمْ الْحَاقَّ قَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِيَا فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُحْلِكُ بِالْتَاغِيَا وَأَمَّا عَادٌ فَأُحْلِكُ بِرِيحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَا سرکش ہوا یہ ایک آواز ہوتی ہے نے جس ہوا میں اس کو سرسر کہا جاتا ہے زہو کر کے آواز نہیں آ رہی تو یہ خطرناک آواز ایسی آواز والی ہوا عاتیہ جو سرکش دیکھو ہوا کیسے سرکش ہوگی ہوا کا مطلب جو بے لگام ہوا ہو جو قابو میں نہ آ رہی ہو جو کسی کی سننے کے لیے تیار نہ ہو ایسی خطرناک ہوا سخراہا علیہم سبع لیال سات راتیں وہ ہوا چلی ہے وثمانیت ایام اور آٹھ دن سات راتیں اور آٹھ دن اتنی تیز ہوا چلی ہے سبع لیال وثمانیت ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا اے مخاطب اگر تو آٹھویں دن اس قوم کو دیکھتا ایسا لگتا بڑے بڑے پہروان ہیں جو پچھاڑ کر گرائے گئے ہیں ہواوں نے ان کو اچھال اچھال کر زمین پہ پٹھا تھا جیسے رنگ میں پہلوان ہوتا ہے اس کو پچھاڑنا پڑتا ہے گرتا نہیں ہے تو اللہ نے ان کی طاقت اور قوت اور ان کے قد کو بھی بیان کیا اس منظر میں کہ ایسے لگ رہا تھا پہلوانوں کو زمین پہ پچھاڑ کر گرایا گیا ہے جیسے کھجور کے تنے الٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ کیفیت تھی اللہ ہم سے پوچھتے ہیں بتاؤ ایک بھی ان میں باقی چھوڑا تیرے رب نے کوئی نظر آتا ہے ان کا نام و نشان ان کی اولادوں میں کوئی نظر آتا ہے یہ دو قومیں تھی طاقتور قوم سمود اور قوم عاد قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی یہ بھی بڑے طاقتور تھے تو یہ تو کہتے تھے من اشد من نا قوا ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے یہ تو فخر سے کہا کرتے تھے ہم تو بہت اونچے قط کے لوگ ہیں تو ان دونوں قوموں کو اللہ نے ایک کو آواز سے ہلاک کیا تاغیہ زوردار آواز تھی جس سے قوم سمود کے کلیجے پھڑ گئے فرشتے نے چیخ ماری اور اس قوم عاد کو کس سے ہلاک کیا ہوا سے علماء نے اس میں حکمت بیان کی ہے کہ بھئی کسی قوم کو اللہ پانی میں غر کر رہا ہے کسی کو زلزلے سے تباہ کر رہا ہے کسی پہ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے تو ان کو ہوا اور آواز سے کیوں اس کی وجہ یہ بیان کی کہ ان کا دعویٰ تھا ہم بہت پاورفل ہیں طاقتور ہیں آواز کے ذریعے مرنا آسان نہیں ہے بہت زوردار بھی دھماکہ ہوتا ہے تو زیادہ زیادہ کان کا پردہ پڑ جائے گا نا انسان تو ہلاک نہیں ہوتا اس سے لیکن اللہ نے اپنے عذاب سے بتا دیا کہ تم تو میرے فرشتے کی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتے تو ہم تو تمہیں آواز سے مار دیں اس کائنات میں ایسی ایسی آوازیں ہیں کہ اگر اللہ ان پر کنٹرول نہ کرے تو وہ آوازوں سے انسانوں کے کلیجے پھڑ جائیں اور ہوا بھی بہت ہلکی چیز ہے تو اللہ نے بتایا تم تو اتنے طاقتور نا جیسے کھجور کے تنوں جیسے تمہیں تو میری ہوائیں ہوا کو میں بے لگام کر دوں نا اسی زمین کی کوئی آزمان سے الگ سے ہوا نہیں پھیجی اسی زمین کی جو ہوائیں ہیں جو مختلف علاقوں میں گھوم رہی ہیں جن کا دباؤ کا ایک سسٹم ہے ایک جگہ دباؤ بڑھتا ہے تو دوتری جگہ وہ جو ہے نا پھیل جاتا ہے ایسا سسٹم تو اگر ہم صرف ہوائیں تمہارے اوپر چھوڑ دیں اور اس کو بے لگام کر دیں یہ ہوا ہی تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے اس نے ہواوں نے ان کی قوم کو بھی گرایا زمین پہ اور ان کے مکانات محلات کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا تو دھم میرو کل شیئیم بی امری ربیہا رب کے حکم سے ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا اس نے ایسی خطرناک ہوا اللہ نے قوم آت پر قوم آت پر بھیجی اللہ فرماتے ہیں جب ہمارا حکم آ گیا جو دوسرے مقام پہ بیان کیا ہم نے حود علیہ السلام کو بھی بچایا اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے خاص اپنی رحمت سے ہم نے ان کو بھی بچا لیا اور بہت برے عذاب سے ہم نے ان سب کو بچا لیا پھر آگے اللہ کہتے ہیں دیکھو یہ تھی قوم آت تل کا عربی مک ہاتھ سے اشارہ کے وقت کہا جاتا ہے گویا اللہ قوم آد ہمارے سامنے لاکے اس کی طاقت اور اس کے ڈائلوگ وہ سب چیزیں ہمارے سامنے لاکر ہاتھ سے گویا اشارہ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ گویا یہ قوم ابھی تمہارے سامنے ہے یہ طاقت ہے اس کی اور یہ خجور کے تنوں کی طرح اوندھے پڑے ہوئے ہیں اب اللہ گویا اپنے ہاتھ سے اشارہ کریں وَتِلْقَ آدھون دیکھو یہ ہے قوم آت جَهَدُو بِآیَاتِ رَبِّهِمْ انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا رب کی نشانیاں کیا ہیں کھانا پینا یہ زمین کائنات میں درجنوں چیزیں جو ہمیں اللہ تک پہنچاتی ہیں ان تمام چیزوں میں صرف اپنے فائدے کی چیزوں کو تو فوکس کیا کھانے سے مطلب پہننے سے مطلب پینے سے مطلب ان چیزوں میں اللہ کا جو جلوہ نظر آ رہا ہے اللہ کے جو احسانات نظر آ رہے ہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے قرآن اللہ کی نشانیاں بیان کرتا ہے اللہ تک پہنچانے کے لیے سائنٹسٹ اللہ کی نشانیاں بیان کرتا ہے ان نشانیوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تک پہنچنا اس کا حدف نہیں ہوتا قرآن دودھ کو بیان کرتا ہے کہ دیکھو ہم نے سوکھے چارے سے دودھ پیدا کیا اس میں نشانی ہے کیا مطلب جس رب نے اس جانور کو بنایا وہ انسان پر مہربان ہے اس سے محبت کرو لیکن جب کوئی سائنٹسٹ دودھ پہ ریسرچ پیش کرے گا تو وہ دودھ بنانے والے کا تذکرہ نہیں کرے کبھی دیکھا آپ نے کسی بائیلوجی یا میڈیکل سائنس کی کتاب میں کہ یہ گردہ ایسے کام کرتا ہے اور آنکھ ایسے کام کرتی ہے لہذا جس نے بنایا وہ بڑا با کمال ہے میڈیکل سائنس میں ہے کبھی پڑھا آپ نے یہ بتاؤ بھائی کبھی پڑھا آپ نے کہ یہ جو پودے اکتے ہیں زائے گوٹ بنتا ہے کھار سے نیٹروجن بنتی ہے اس نیٹروجن سے ایسے پھر پودا اکتا ہے پھر اس میں تناور درخ بنتا ہے پھر اس میں خربوزے پیدا ہوتے ہیں پھر اس میں بیچ پیدا ہوتا ہے یہاں تک ہوگا بائیلوجی میں آگے یہ کہ جس نے یہ سسٹم پیدا کیا وہ بڑا باکمال ہے ایسا کوئی سینٹنس بائیلوجی کی کسی کتاب میں نہیں ہے اور قرآن بھی یہ سارے پروسیس بیان کرتا ہے بائیلوجی میں ایک سبجیکٹ آتا ہے نا جانوروں کی اقسام جانوروں کو بہت ساری وہ ہم لوگ پڑھتے تھے فائلم نیمہ ٹوڑا آرثرو پوڑا پتہ نہیں کیا کیا تھا وہ اب تو بھول گئے وہ ہوتا ہے نا فائلم نیمہ ٹوڑا آرثرو پوڑا اور کیا ہے وہ بہت سارے ایسے اوڑا پوڑا کر کے آتے تھے تو ابھی ہم نے رٹا لگا اب تو بھول گئے تو یہ تقسیم دودھ پلانے والے جانور بغیر دودھ پلانے والے رینگنے والے چلنے والے یہ ساری ایک تقسیمیں قرآن نے بھی بیان کی ہے اللہ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا یہ بحث ہوتی ہے نا سائنس میں کہ مریخ پر پانی ہوگا تو زندگی بھی ہوگی کہتے ہیں نا اگر پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے اس پر بڑی ستہکی کو رہی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر جاندار کو کس سے پیدا کیا پانی سے پانی ہوگا تو زندگی جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے یہ سائنسی حقیقت قرآن نے بیان کی فَمِنْهُمْ مَيْمْشِ عَلَىٰ بَطْنِ اب قرآن ان کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے ان میں کچھ ایسے ہیں جو پیٹھ کے بل چلتے ہیں وَمِنْهُمْ مَيْمْشِ عَلَىٰ رِجْلَيْن کچھ ایسے ہیں جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں وَمِنْهُمْ مَيْمْشِ عَلَىٰ اَرْبَىٰ کچھ ایسے جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں تو یہ اللہ اشارہ کر رہے ہیں کچھ ایسے جو چھے چھے آٹھ ٹانگیں ہوتی ہیں نا ان کی یا خلق و مہا یا شاہ اب سائنس یہاں پر آ کر دیوائیڈ کر کے بتائے گی اتنی قسمیں ہیں بس لیکن آگے اللہ اپنے تعریف کرواتا ہے یا خلق و مہا یا شاہ جس طرح چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے دو ٹانگوں پہ چلانے والے بھی پیدا کر دیئے چار پہ بھی چھے پہ بھی وہ چھے کو میں کیکڑا دیکھا ہے چھے ساتھ آٹھ درست ٹانگیں آنکھیں دیکھو کسی جانور کی کو اندھا بنا دیا اس نے وہ بھی اڑھ رہا ہے وہ بھی زمین میں بڑے آرام سے زندگی گزار رہا ہے اور کسی جانور کو دو آنکھیں دے دی اور کسی کو سو آنکھیں دے دی مچھر کے سر میں سو آنکھیں ہوتی ہیں کیسے ایک مختلف جو چاہا جب چاہا جیسا چاہا بنا دیا تو بائیولوجی میں آپ تب ہی اسکول پڑھنے والے اللہ کا اللہ سے محبت نہیں کرتے کیونکہ وہ اس لحاظ سے سائنس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں سائنٹس نہ صرف یہ کہ اللہ سے محبت نہیں کرتے بہت سے تو اللہ کے وجود سے منکر ہو جاتے ہیں انکار کر دیتے ہیں تو یہ قرآن ہے جو انٹروڈکشن کرواتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ نے اللہ کے انٹروڈکشن کے لیے پیدا کی ہیں ان میں پڑھ کے اللہ سے غافل مت جانا تو یہی بات اللہ نے بیان کی وَتِلْقَ آدھُن یہ قومِ آتھی رب کی آیات دن رات انہوں نے دیکھی مگر ان آیات کا انکار حالکہ انکار تو نہیں وہ تو مانتے تھے کہ یہ چیزیں ہیں انکار کا مطلب کیا ہے ان چیزوں کے ذریعے رب تک پہنچنے کی کوشش نہیں کیا دودھ بھی پی رہے ہیں شہد بھی کھا رہے ہیں گندم بھی کھا رہے ہیں خربوزیں بھی کھا رہے ہیں یہاں تک تو اللہ کی نعمتیں سمجھ میں آتی ہیں آگے ان نعمتوں کا شکر کیا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے اسے سوچنے کے لئے ٹائم نہیں ہے تو اللہ نے قوم آت کی طرف اشارہ کیا وَتِلْكَ آدُن یہ ہے قوم آت جَهَدُو بھی آیاتِ رَبِّهِم انہوں نے رب کی آیات کی انکار کیا وَآَسَو رُسُلَهُ پیغمبروں کی نافرمانی کی وَتَّبَعُ أَمْرَكُلِّ جَبَّارِنْ آنِید یہ بہت اہم حصہ اس آیت کا اور اپنی قوم کے جو وڈیرے بڑے سرکش لوگ تھے نا جن کے پاس دولت یا حکومت تھی ان کو فالو کیا پیغمبر کی دعوت کو چھوڑ آپ کسی بھی سیاسی تنظیم میں ہو ہم منع نہیں کرتے لیکن اس تنظیم کو خوش کرنے میں وہاں سے سیٹھیں لینے میں یا وہاں اپنا مقام بنانے میں مذہب کی مخالفت بولو بھائی نہیں کرو یہ سب ختم ہو جائے گا یہیں پہ سب یہیں رہ جائے گا علاقے کے ایسے چو سے بنا کے رکھو مگر دین کی مخالفت بولو بھائی کسی بڑے سے ایسا تعلق پیدا کرنا کہ اس کی وجہ سے آپ اللہ سے تعلقات خراب ہونا شروع ہو جائیں یہ چیز انسان کو جہنم کی آگ کی طرف لے کر جاتی ہے فیرون کے بارے میں قرآن نے کیا کہا یا قدوم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار کہ اپنی قوم کو لے کر آئے گا اور جہنم کی آگ میں پھکوا دے گا کیونکہ قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کمزور ہیں ان کو فالو نہیں کیا فیرون کو دیکھا پاورفل ہے فیرون کو فالو کرنا شروع کر دیا تو ہمیشہ لوگ طاقتور کے پیچھے بھاگتے ہیں دلیل کے پیچھے نہیں بھاگتے دلیل کے لحاظ سے نہیں دیکھتے کیا صحیح ہے کیا غلط تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا اس دنیا میں بھی ان پر لانت ہوئی قیامت میں بھی ان پر لانت ہوگی خبردار سنو آد نے رب کی نافرمانی کی انکار کیا سنو آد اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے لانت ہے ان کے اوپر جہود کی قوم تھی اس جملے کے ساتھ اللہ نے قوم آد کا واقعہ ختم کیا اور فوراں شروع کر دیا وَإِلَا ثَمُودَ خَوَهُمْ صَالِحَا اور قوم آد کے بعد ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجا کس کو صالح جب قوم آد کی طرف حضرت حود آئے تو انہوں نے نو علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہا کہ تم سے پہلے کون سی قوم گزری ہے نو کی دیکھو اس کا کیا حشر ہوا تھا تو قوم سالح جب آئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے کیا کہا قوم آد کا حوالہ دیا کس کا حوالہ دیا کہ بھئی تم ابھی ماضی میں دیکھو ماضی کے عوراق قریب میں جھانک کے دیکھو ظاہر ہے اس زمانے میں بھی لوگ مورک تو ہوتے ہوں گے جو تاریخیں لکھتے تھے تو صرف آسمانی کتابوں میں تو یہ تو ہسٹری چلی آ رہی تھی کہا کہ اے میری قوم تم دیکھو ابھی تم سے پہلے کون سی قوم گزری ہے قوم آد تو اس کا حشر کیا ہوا